ایک تھاؤٹ سے انسان کے اندر اس کو بدلنے پڑتا ہے اس نے نہیں تھاؤٹ بدلنے نہ اپنا آدمی اس کو سمجھا جاتی ہے اپنے حیثیت کی پھر وہ بڑا خوشار جاتا ہے دنیا کے اندر اب جو سمجھ جائے یہ کہ بھئی دین بڑی قیمتی چیز ہے یہ ایمان بہت بڑی چیز ہے تو جب اس کو بہت قیمتی سمجھ جائے گا تو دولت کی حفاظت کرے گا یا ایمان کی حفاظت کرے گا ایمان کے ساتھ اعمال انسان آخرت میں جو بنے گا معاملہ سارا اعمال سے بنے گا جیسے دنیا ہاں معاملہ پیسے سے بنتا ہے بریڈلن میں جائیں گے زیب سے پیسہ نگا لیں گا پھر یہ بریڈلن اللہ پاک نے اعمال کو وہاں کا مال بنا دیا ہے اعمالا یہ جیسے خوبصورت اعمال ہمارے ہوئے جتنے قیمتیں نوٹ ہوں گے ہمارے پاس اعمال ہوگئے اسی قدر ہمارے جندل کے آرمزلہ کام آئیں گے یہ دنیا میں آئے ہم سے لئے یہ کمانے آئے ہیں ہم یہاں پر ہم مزدور ہیں یہاں مزدوری کرنے آئے ہوا ہے جس قدر جائیں اس وقت ہم بنا سکتے ہیں اور یعنی اللہ پاک نے جو ہمیں زندگی دیئے اس میں کوئی لہمہ ایسا چھوڑا ہے نہیں بے شکر ہم سو بھی جائیں ہونا سو جائیں تب بھی کما سکتے ہیں ایسی کمائی ہے جاگنے کے ساتھ نہیں ہے ولکہ سونے کے ساتھ پیا ہر چیز امسان کی قیمتی ہو جاتے ہیں ایمان کے ساتھ تو جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں اعمال کی تو بڑی نیایت کی اللہ پاک نے بڑا امیل کر دیا لیکن بات وہی ہے کہ اعمال کی ہمیں توفیق ہو جائے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بس کر لی ہے نماز پڑھ لی نماز کر رہے ہیں بھائی یہ تو بہت قیمتی چیز ہے یہ تو بہت عالی چیز ہے اگر بل کی چیز ہمیں یہ اللہ نے دے دی ہے مال ہمیں آج ہمیں نماز کی توفیق دے دی ہے ہمیں نماز پڑھ لی ہے اس سے پوچھو جس نے نہیں پڑھی اور جس نے پڑھ لی ہے دونوں کی آنکھ بند ہو جائے پتہ لگ دے گا کم بنا ہے کتنا فرق تھا جو اتنی ایک قیمتی چیز اللہ نے پاک نماز دی ہے تو پھر اس کی حفاظ بھی چاہیے اپنی حفاظ کی چیز سے پھر دیکھ پچھے گڑا چول بے آئے گی تو دکان میں تھوڑی آگا ہے اگر اللہ ہاتھ مال لے گا ہم سے ڈاکو سب سے بڑا ڈاکو تو اس کا ہے ہدو مبین شیطان سب سے پہلے کوشش ہی ہوتی ہے کہ اس کو ایمانی نہ لیں دوں اگر سے کہا ہے ایمان الحمدللہ اللہ کی فضل مل گیا اس کو ایمان تو پھر اس کی کوشش ہی ہوتی ہے اس کو اعمال نہ کرنے دوں ایمان پر بس اس کو جھوڑتا رہتا ہے ایمان کے اوپرے عمل کے تفلے کے میں آتا ہے پڑھ لے ہو جی کوئی بات ہو جی کتے لکھے ہیں جی بس یہ شیطان کہاتا ہے نہیں جی ضروری کونسی چیزیں ڈاڑی رکھنے رکھی تو ہے نا یہ دیکھنے ہم نہیں پتا ڈاڑی ہمیں کتنی رکھنے یہ مثالیں دے رہا ہوں میں آپ کو دین کی قیمتی چیزیں ہیں نماز تو پڑھ لیں ڈاڑی کتنی پڑا دھوکہ دیا اس نے نماز جس نے سکھائی ہے اسی کا حکم ہے پہلے آپ کو کہیں کہ اصلاحی باتیں تنس نہیں ہیں کسی پہ آپ سب میرے دوست بھائی ہیں میرے بھائی آج آپ نے سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے سیکھنے تو آئے ہم یہاں پر نہیں سیکھنے تو آئے اللہ کہلے ہم سب جنت میں جائیں یہ تو ہے ہماری ہم تو ایک کشتی میں بیٹھیں اس وقت بابو ایک کشتی میں سوال ہوں آپ کو دل چاہے گئے اس آدمیوں کو مجھلی کھا جائیں میں بچ جاؤں نہیں 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 اینو بچاؤ بھائی وہ ایک کشتی میں جاتا ہے محبت ہو جاتی ہے سوال آدمیوں کو آپ آپ بس کرتا ہے اور یہ ایک کشتی میں بیٹھے ہیں یہ محبت کی بات ہے سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ یہ کون رکھتا ہے ہمیں پلس لگی ہے بارہ ہمارے یہ خبر جائے ڈاڑی رکھے شروع کر دے جا ہوئے تمہاری تنخواہ بند ہو جائے گی نہیں ہے ایک چیز وہ انہیں شتا کہا وہ رکھی نہ تیری شادی نہیں ان لگی پھر ماں بھی بولو گی باپ بھی بولو گی بھائی اوہ تو مولی ہو گیا ہے کی ہو گیا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے تو جوان ہے وہ بھی کار دے پہلے چلو چلو فیشنی رکھ لیں نا جو خیر ہے نہ تیتر نہ بٹیر یہ کیا زندگی بھائی غلام ہم کس کے ہیں غلامی کس کی توق ہمارے گلے میں ڈالا ہوا ہے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جان ہمارا دل ہمارے رگ رگ کے اندر کی معافت پسی ہوئی ہے ہے یا نہیں ہے یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کتنی بڑی منافقت ہے پیار ان سے کریں بات نہ مانیں ان کی ان کو خوش نہ کریں ان کو نراز کریں کیا وجہ شیطان وہ پھر آگیا ہے شیطان اے ٹھیک ہے تم امال کر نہ تفتلو امال ہوں تیرے امال کو میں نے ضائع کرنا ہے قرآن کی آیت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے امالوں کو ضائع مت کرو اس کا مطلب ہے امال ضائع ہو سکتے ہیں جس طرح پیسہ ضائع ہو سکتا ہے امال ضائع ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھی ضائع ہو سکتا ہے مطلب کیا کہ اس کی حفاظت کرو اس کی حفاظت کرنا ضائع مت ہونے لینا اس کو وہ نہ کیا بہت سے لوگ ہوں گے جو دنیا میں کر رہے ہوں گے نمازیں یہ وہ عمال ہوں گے زیادت ہوگی بجائدات ہوں گے بڑے بڑے ماشاء اللہ انہوں کام کی ہوں گے وہاں جائیں گے کیوں وہ تو کرتا جائے رہا تھا چوری وہ زیادت کرتا جائے رہا تھا کرنا بڑی بات نہیں ہے عمال کی حفاظت بڑی بات ہے عمال تو اللہ نے کرا دیئے تو اب اس کی حفاظت بات کرنا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے نماز پڑی کی حفاظت کرنی ہے تداوت اللہ نے کرا دی اس کی قیمت کو پچھانی ہے اس کی حفاظت کرنی ہے اللہ نے ایک تصویح دروشی پڑھنے کی توفیق دے دی اس کی حفاظت کرنی ہے عورتوں کو برخے کی توفیق دے دی برخے کی پھر حفاظت کرنی ہے اس پردے کی اللہ نے منہ نعمت دی ہے اینی پردہ پیدا ہے انہوں نے پیچھے پردے کا سواب ضائع اور انسان دی تو عمال اللہ توفیق دے دے تو اس پر اطلائے نہ آ دیں وہ دیں نہ مارے بات دے ہے تیرے پاس پیسا میں برا جناب میرے پاس تین سو پنٹے کی تا یہ گھر پڑے ہیں دماغہ کھول گیا ہے تا ایک پاس ابھی نہیں وہ تیرے پاس کیوں گھر پڑے آتے ہیں ایسی ہمارا ساتھ ہے اتنی نماز ہیں اتنا وہ توفیق دے رہے تو اس کی دوسری چیز عقل استعمال کرنی چاہیے اس کی چیز کی ہے حفاظت دی ہے سب سے زیادہ جو ہمارے عمال کو ضائع ہوتی ہے چیز جس سے شیطان کراتا ہے ہمارے سی کراتا ہے ہمیں تلغیب دیتا ہے موٹیویٹ کرتا ہے یہ کام کرو ہم وہ کرتے ہیں عمال ضائع ہوں ہم سکتا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جس چیز کو استعمال کرتا ہے ہماری اور سے سننا اللہ نے بھی بتا بھی دی یہ بات اور سے سننا سب سے زیادہ جس چیز کو استعمال کرتا ہے ہمارے عمال کو ضائع کرنے کے لئے وہ کیا ہے زبان پلس بان زبان اتنا بڑی چیز ہے زبان کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تم مجھے زبان کی گارنٹی دو جنت کی گارنٹی میں دیتے ہیں کتنی بڑی بات تیسے عمال کی بات نہیں کی حفاظت کی بات کی ہے کیونکہ اس کے بغیر کتنے بھی تم مجھے زیادہ ہو جائیں گے حفاظت کی بات کی ہے اس کی تو حفاظت کر اس کیونکہ عمال جو زیادہ ہوں گے سب سے بڑا سناک چکا ہے تیل لوٹے میں عمال زیادہ کرنے والا وہ کیا چیز ہے زبان ہے اللہ کے نبی زبان کو پکڑ کے بتایا پکڑی اپنے زبانوں باری یہ ہے سب سے خطرناف چیز جس سے سارے عمال زیادہ ہوتے ہیں کیوں قیبت یہاں سے نکلتی ہے جھوٹ یہاں سے نکلتا ہے چکلی یہاں سے نکلتی ہے گالی یہاں سے نکلتے ہے بھوتان یہاں سے نکلتا ہے فضول باتیں یہاں سے نکلتی ہیں بتاہیں بس نہیں جو آپ بات کو ہے یہ جڑ ہے پتیس پہلے زیادہ بٹھائیں اللہ زیادہ یہ دانت جو ہیں ناوارے اس کی پیچھے رکھے زبان کو کہ بانہ نکل رہی ہے اتنی بارد کی ہے اللہ نے پکڑ کے بتایا ہے کہ اس خبرداز کو یہ ہے سب سے بڑی چیز سب سے نکلتا ہے تکتم زیادہ کر دیتی ہے نماز پڑھے آپ نے بارد نکلیں ایک سیکنل زیادہ تب ہی کہتے ہیں اگر صحیح بندہ بڑھنا ہے کسی اللہ کے ہاتھ پڑ آپ کبھی صحیح نہیں ہو سکتے جب تک کسی اللہ والے کا ہاتھ کو نہ پکڑی اللہ والے کا ہاتھ نہیں پکڑتے ہیں ہم جو جن نکالتے ہیں جو بھوت نکالتے ہیں جو ان کم اللہ والے سمجھتے ہیں کلامات دکھاتے ہیں کش دکھاتے ہیں گھر میں لڑا دیتے ہیں جادو کر دیتے ہیں بی بی کو بکا دی خامد کو لے آجیو بڑا اللہ والے بندہ جاؤتے پتر دے دیتا ہے جاؤتے فارم بیٹر مل جاتے ہیں ایک دم یہ ہو جاتے ہیں بس فارم کرا دیتا ہے ایک ایسا کام کرتا ہے سب چیزیں پوری ہو جاتے ہیں پڑا اللہ والے اللہ والے بھول دیئے عائشہ صدیق نے پوچھا ہے نبی بہت سے یادہ تنہیں یہ آرہی ہے ہمیں کیسے پتہ تھی دیکھ اللہ والا گونت تو بہت چیزیں ساتھ کہ جس کو دیکھے اللہ یاد آجے وہ اللہ والا ہے اللہ سبان اللہ سبان اللہ کوئی تو انسان ایسا ہوگا جس کو دیکھ کے آپ کو اللہ یاد آتا ہوگا تنہیں آئے نہیں کوئی سنگھ نہیں کسی پہلی کیوں کہ اس کے اندرہ ہوتے ہی اللہ ہے اس کا شغل ہی یہی ہے اس کا اٹھنا ہی یہی ہے اس کا بیٹھنا ہی یہی ہے اس کا ماحول جائے ہی ہے تو پھر یہ کیا یاد آئے گا آپ کو کچھ ہی یاد آئے گا اللہ ہی یاد آئے گا قیمتی چیز ہمارے امان آمال ہیں اس کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے اس کی حفاظت ہے جیسے پرسی حفاظت کرتے ہیں یہ نہ مجھے سمجھا رب کیونکہ زی 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 ہو جائے گا پچھنے ملے گا اس کا پکہ حساب رکھنا اب ہمیں کیا سام کرنا ہے کہ اپنے آمال کی حفاظت کر دیں نماز کی حفاظت کر دیں رابط بران کی حفاظت کر دیں کریں گے بھئی کیسے پوچھیں کسی اللہ والے سے پاس جا کے پھر اٹھا ہو جوتی ہیں یہ سیکھنے جاتے تھے ہیں کارڈی ڈاڑی سے گیا تھا سفیڈ ڈاڑی ہوئی تھی حضرت چکر کارتے یہاں سے پاکستان پاکستان سے یہاں یہاں سے پاکستان اور کیا سیکھنے گیتا ہوں بھر سبال اور کیا لینے جاتے نہیں پاکستان وہ تاویر لینے گیتا ہوں یہ دعا کرنا نہیں گیتا یہ چھے سیکھنے اللہ والے پاس جاتے ہیں اور جو یہ نیت لگے دائے گا کبھی خالی ہوتا ہی نہیں دنیا کمانے جائے گا اس کو ملنا ہی کچھ نہیں بیسی کو جاگے اپنے لوگ کادر جیلانی تھی ہیں تو ساتھ بیٹھے جپنیا پاکستان کچھ بھی نہیں لینا دینا اپنی ہی حساب سے ہوتا ہے اپنی نیت سے ہوتا ہے انسان ابو جیل کی نیت خراب تھی کچھ نہیں ملا ابو صدیق کی نیت صحیح تھی صدیق بن گئے دیکھیں کتنا فرق نہیں تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم آمار کی حفاظ کیسے کرنے اتنی بڑی چیز ہے یہ زنہ سے بڑی بڑی چیز ہے ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو سلسل با فزیاد کے ساتھ یہ بے ایک دیکھ حدیث ہے اخیص کی راوی ہیں حسان سا دلت اللہ اللہ کی نبی سنشات ہوگا ہے ایک چیز جو زنہ جو ہے قیبت غزنہ سے بھی زیادہ سخت ہے غیبت جو ہے زنہ سے بھی زیادہ سخت ہے کیونکہ زنہ تو توبہ سے ماف ہو جاتا ہے لیکن غیبت اس وقت تک ماف نہیں ہوتی جب تک کہ وہ آدمی ماف نہ کر دے کتنی بڑی سزا ہے یا تو اس آدمی سے جا کے مافی مانگو یا پھر جہنم میں جاؤ بچ میں اللہ ہے ہی نہیں اب کتنی بڑی سزا ہے یہ اس کی دنیا میں دیلہ اللہ پا کہ ایک آدمی کہ میں نے غیبت کی اب مجھے جہنم میں جانا قبول نہیں ہو سکتا بہت شعور جا گیا جاؤ اس کے پاس اب میں کیا مولی کریں میں نے آپ کی قیمت کی ہے کہتے ہیں نزدیک آیاد تھرک سے تھپڑ مالے بڑا بدتمیز آدمی ہے میں نے تیرے کیا کہتا چون میرے قیمت کرتا تھا بتائیں آپ کس سے جا کہیں گے کیا انصاف اللہ پاک نے رکھا ہے یہ سے دیکھیں کتنی بڑی سزا ہے ہم قیمت میں کون کون ہوگا استعافی اللہ ایسے ایسے لوگ ہوں گے ہیں جن کو ہم موپے بہت تعریفیں کرتے ہوں گے ان کی بہت آپ تو جناب جی ہیں آپ تو فلاں جی ہیں پیچھے غیبت اب اس کے موپے جا کے کیسے کہیں جی میں نے تیرے غیبت کی مجھے معاف اگر وہ معاف نہیں کرتا پیچھے جہنم نہ کوئی صدقہ نہ کوئی توبہ کچھ بھی نہیں ہے ماشاءاللہ آج کے زمانے تو بہت لوگ جننات میں جائی گے کتنی ختم ناغ بات ہے ہے کوئی سکیپ اس کا مجھے بتایا کیا کرے کس طرح جائیں آج میں کس سے اس سے معاف نہیں ہوگا کیا ہوا آخرت میں کتنا بڑا حال ہوگا جو بھی ہم نے نمازے حجز رہو جو کچھ کیا ہوگا اللہ تعالی لینج میں لگا دے گا دے رہا پتریں میں تو راضی نہیں ہوں اس کے مال دیں مجھے سالہ مال جا رہا ہوا وہ جنت میں جا رہا ہوا دیکھیں تو آج ہی ہم بھائی اس چیز کو سوچیں کہ اگر ہمیں آج زبان کو لوک کر لی آپ نے زبان لوک ہوگی ہماری تو کتنے گناہ ہمارے بچے ہیں اس میں ایک مثال سب انہیں ایک غیبت کے لیے زبان تو بہت کچھ کراتی ہے نا انسان سے آج کل تو معاملہ یہ ہے کہ گھر گھر ہیں بات کرنے سے پہلے گال دیتے ہیں لوگ ماں کی بہن کی وہ اب کوئی پتہ نہیں بچی ہیں باپ بیٹے سب بیٹھے ہیں کچھ چیز مکار نہیں ہوگی کسی بچے پانی گلاس پر گال دیتے ہیں پانی لے گیا یہ ایک سٹائل ہے جو میں نے دیکھا ہے معاشرے کے اندر کیا نسکر آئی ہے مکم کسی اس سے بہتر ہے جو آپ اپنے غلام کو دے رہے ہیں خاموشی سبان دھا سائلنس خاموش رہنا ایک حدیث پر دیتے ہیں اب یہ صوفی حضاتی سمجھ سکتے ہیں اس حدیث کو سید صوفی کی مجلس میں میں آپ کو یہ حدیث سنا ان لوگیں اس کے کیا مطلب ہوئے ہیں میں آپ پکا مس کر دے اس حدیث میں اللہ کا لاکھ شکر کیا کیا ماننا کیا خوب ہے وہاں ایت کہیں نہیں ملے گی آپ کو کہیں نہیں ملے گا یہ علاج کہاں ملے گا نقش بندی میں ملے گا نقش بندی میں ملے گا کیوں ملے گا کیا چیز خاموش کر سکتے ہیں آپ کو ہائے 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 کیا چیز خاموش کر سکتے ہیں آپ کو ذکر اللہ کوئی توڑ نہیں ہے مہین ایک چیز ہے جو آپ کو خاموش کر سکتے ہیں وہ کیا ہے مجھے بھلو دیکھیں